ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میڈیشن گرکل میں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کمجوری لگنے اور بھوگنا لگنے کے بارے میں کیونکہ یہ پرابلم کافی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے تو ویڈیو کافی ہیلپول ہونے والی ہے انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ذہنہ ہے آپ کو سفت بلکل تو سسکرائب کیلئے میڈیشن گرکل بھوگنا لگنے پر ہم کو کھانا کھانے کا بھی من نہیں کرتا ہے جب ہم کھانا نہیں کھاتے تو ہمارے اسی کارن ہمیں کمجوری بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے بھوگنا لگنے کے کافی کارن ہے جیسے ہمارے پیٹ میں کیڑے ہونے کی بجائے سے ہم کو بھوگ نہیں لگتی ہے کبھی کبھی ہمارا پیٹ ساف نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بجائے سے بھی ہم کو بھوگ نہیں لگتی ہے کھانا نہ کھانے کی بجائے سے ہماری باڈی میں منرلز اور بیٹامینز کی کمی ہو جاتی ہے جس کی بجائے سے ہم کو کمجوری لگنا فرو ہو جاتا ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کی میڈیسنز کے بارے میں کہ اس پرابلم میں ہم کو کونسی میڈیسنز یوز کرنی چاہیے جو ہماری لیے ہیلپول ہوگی میں جو بھی میڈیسنز بتا رہا ہوں ان کو بتائے طریقے سے اگر آپ نے کھایا تو میں گارنٹیڈ آپ کو بتا رہا ہوں کی اس پرابلم سے آپ کو پوری راہت مل جائے گی جس میں آپ کو پہلے دن بینڈی پلوف ٹیل کی ٹیبلیٹ آپ کو مارکیٹ سے پرچیز کر لینے ہیں لگ وقت تیس روپے کافٹ کی ایک ٹیبلیٹ آئے گی یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کی ٹیبلیٹ ہوتی ہے نورمل آدمی کو بھی یہ ایک ٹیبلیٹ ہر چھے مہینے میں کھا لینے چاہیے جس سے ہمارے پیٹ میں ہو رہے کیڑوں کو یہ ختم کر دے گی بینڈی پلوف ٹیل میں الوانڈا جول اور آئیور میکٹن شارٹ پڑا ہوتا ہے الوانڈا جول پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے کام آتا ہے اور آئیور میکٹن پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ختم کرنے کے کام آتا ہے تو پہلے دن ہم کو کھانا کھانے کے بعد سوٹتے سمیں بینڈی پلوف ٹیل کی ایک ٹیبلیٹ کھا کر سونا ہے دوسرے دن ہم کو کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پیٹ سواپ نہ ہونے کی بجائے سے بھی ہم کو بھوگ نہیں لگتی ہے تو ہم کو مارکیٹس پر ٹیبلیٹ پرچیس کرنی ہے کریما لیکس کریما لیکس ٹیبلیٹس آت سے آٹھ روپے کافٹ کی یہ ٹیبلیٹ مل جائے گی آپ کو دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد سوٹے سبھے کریما لیکس کی ٹیبلیٹ کھا کر سونا ہے سبھے آپ کا اچھے سے پیٹ سواپ ہو جائے گا اور تیسرے دن سے دو میڈیسن آپ کو ریگلر یوچ کرنی ہے جس میں پہلا ہے اپٹی مفٹ فیرپ یہ فیرپ مینکائنڈ کمپنی کا پروڈیکٹ ہے بہتی اچھا اور بہتی کارگر فیرپ ہے بھوگ نہ لگنے میں یہ کافی ڈاکٹر اس کو پریسکرپ کرتے ہیں یہ فیرپ آپ کو دو ٹائم پینا ہے ایک شبہ اور شام پانچ ایمل شبہ پانچ ایمل شام کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ اس فیرپ کو پی دیئے فیرپ کو پینے کے بعد آپ کو کافی اچھے پہ بھوگ کھلے گی اور آپ کافی اچھے سے کھانا کھا پائیں گے آپ کو یہ فیرپ ایک مہینے تک یوز کرنا ہے ایک مہینے میں آپ کے دو سے تین فیرپ ختم ہوئیں گے یہ فیرپ مارکٹ میں آپ کو 120 سے 130 روپائی کاؤسٹ میں آپ کو مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ٹیبلٹ مارکٹ سے پرچیس کرنا ہے جس کا نام ہے بیکہ ڈیکسامین یہ بیٹامینز اور منرلز کی ٹیبلٹ ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی کارگر یہ ٹیبلٹ ہے اس کی اوپر میں نے اپنی ایک بیٹیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے اب بہت ہی جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بیکہ ڈیکسامین کی ٹیبلٹ آپ پرچیس کر لی جائے 42 روپے کی ایک پوری فیسی آتی ہے جس میں 30 کیپسول ہوتے ہیں آپ کو ایک کیپسول دن میں ایک بار کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے آپ کو یہ فیرپ اور یہ ٹیبلٹ ایک مہینے تک ریگلر کھانی ہے دھیان رکھے کوئی بھی گیپ نہ ہو اگر آپ یہ فیرپ اور یہ کیپسول آپ ریگلر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو دس دن میں کافی بینیفیٹ پتہ لگے گا آپ کو کھلنے لگے گی کمجوری لگنا ختم ہو جائے گی ایک مہینے کے بعد آپ فیرپ کو دو ٹائم کی وجہ ایک ٹائم کر دیں ایک ہفتے بعد آپ اس کو الٹرنیٹ کر دیں اور ایک ہفتے بعد آپ اس کو دو یا تین دن میں پیا کریں میرا مطلب ہے آپ فیرپ کو ایک دم نہ چھوڑیں اس کو ہلکے ہلکے دوز کم کر کر کے اس کو چھوڑیں ایسے ہی آپ جو بیکٹ ایک سامن کیسول ہے اس کو آپ الٹرنیٹ کریں پہلے ایک ہفتے دکھ پھر ایک ہفتے دکھ آپ تین دن میں ایک بار کھائیں کہنے کا مطلب ہے آپ اس کو بھی ہلکے ہلکے کر کے چھوڑیں ایسے آپ اگر اس کو الٹرنیٹ کرنے کے بعد ہلکے ہلکے کر کے چھوڑیں گے تو جس سے آپ کی بھونک جو کیسٹی ہے بھونک لگنے کی جو بڑی ہوئی ہوگی اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا ساتھ ہی فاتھ میڈیشنز کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کے چانس سے بھی بہت کم ہو جاتے ہیں تو چلیے ایک بات جاتے ہاتے ہیں ہم لوگ کنسرم کر لیتے ہیں پہلے دن ہم کو بینڈی پلس ٹیل کی ٹیبلٹ رات میں کھانا کھانے کے بعد سوتے سمیں کھانا ہے دوسرے دن ہم کو تیسرے دن سے ہم کو اپٹی مفت فیراب اور بیکر ٹیبلٹ یوز کرنا ہے اپٹی مفت فیراب دن میں دو بار کھانا کھانے سے پہلے پانچ ایمل شوہ پانچ ایمل شام پینا ہے بیکر ٹیسرمین کا کیپسول آپ کو ایک کیپسول دن میں کبھی بھی کھا لیجیے کھانا کھانے کے بعد آپ ایک مہینے تک اس کو رگلر کریے اس کے بعد الٹرنیٹ کر کے ہلکے ہلکے کر کے اس کو چھوڑ فکتے ہیں تو میٹ کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہوگی اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم سے آپ کو کوئی بھی پرابلم کی جھانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں دھنیواد